کیا آپ کو معلوم ہے گوشت کا استعمال آپ کے کڈنی کے لئے نقصان دیں اگر آپ اس کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھئے گا خوش آمدید دوستوں میرا نام ہے اماروی نرشت اور آپ دیکھ رہے ہیں ولوگ پاکستان آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے ایسی پانچ گزاؤں کے بارے میں جو آپ کے کڈنی اور صحت کے لئے نقصان دیں اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اب ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کوئی بھی اپ ڈیٹ ہماری میس نہ کر سکیں کڈنی ہماری باڈی میں بہت امپورنٹ کام اجان دیتی ہے جیسے کہ خون میں سے ان اشیاؤں کو فلٹر کرنا جو زائے کر دی گئی ہوں ہماری کڈنی ایسے ہرمونز ریلیس کرتی ہے جو ہماری باڈی میں خون بناتی ہے اور ہماری موز کی ہیلتھ کو منٹین رکھتی ہے اور بلڈ پریشر کو منٹین رکھتی ہے ہم اپنی کڈنی کو روزانہ نقصان پہنچاتے ہیں ایسی انشاءوں کے استعمال سے جو کی کڈنی کینسر کڈنیوں میں پتری اور کڈنیز کے فیل ہو جانے کا بائد بنتی ہے آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں ایسے ہیلتی فوٹس کے بارے میں بتائیں یہ جو آپ کی باڈی کلے نقصان دیں ہیں تو آپ حیران ہوں گے کہ یہ گزائیں کیسے ہماری باڈی کلے نقصان دیں ہو سکتی ہیں کیونکہ یہ کافی ہیلتھی مانے جاتی ہیں لیکن ایک بات یاد رکھئے گا کسی بھی چیز کی زیادتی آپ کی باڈی کلے نقصان دیں ہیں تو پہلی گزہ جو اگر آپ زیادہ مقدار میں لوگے تو نقصان دیں ہیں وہ ہیں نٹس گریدار میوہ جس میں اکھروٹ اور بادام وغیرہ شامی ہیں اگر آپ کی کڈنی میں پہلے پتری ہو گئی تھی تو نٹس آپ کے لئے نقصان دیں ہیں کیونکہ ان کے اندر ایک منرل کی کٹیگری ہوتی ہے جسے اکسالیٹس کہا جاتا ہے اور یہی منرل پتری میں بھی پایا جاتا ہے اگر آپ صحت مند انسان ہو تو تب بھی آپ کو اکسالیٹس کے بارے پتا ہونا چاہیے یہ بہت سی سبزیوں میں بھی ہوتا ہے جسے کہ پالک وغیرہ آپ حیران ہوں گے کہ ان گرائی فوڈز کے اتنے فائدے ہیں پھر بھی یہ کڈنے کو نقصان پچھاتی ہیں تو سنیں ہر چیز کی زیادتی آپ کے لئے نقصان دے ہیں سیکنڈ نمبر بڑھاتی ہے کیفین اگر آپ کے دن کی شروعات چائی یا کافی سے ہوتی ہے تو ذرا سنبھل جائیں کیونکہ چائی اور کافی میں کیفین پایا جاتا ہے اور یہ کیفین سوڈر ڈرنکس جیسے کہ پیپسی کوپ وغیرہ میں بھی پایا جاتی ہے اور ایک سٹیڈیز میں مطابق کیفین کا لانگ ٹام استعمال کڈنے کے امرز کو بڑھا دے گا اور کیفین آپ کی باڈی میں پتھری بھی بناتی ہے کیفین ایک ایسا امادہ ہے جو آپ کی کیڈنیس کو پانی اضاف کرنے میں مدد کرتا ہے لیکن اگر یہ زیادہ مقدار میں لیا جائے تو یہ کیڈنی کو ضروری پانی لینے سے روک دیتا ہے کیفین ہماری باڈی میں کھونٹ کی روانی میں بھی مدد کرتی ہے اور باڈی میں بلڈ پریشر بڑھانے میں بھی رول عدد کرتی ہے لیکن آپ کو اس چیز کا دھیان جنا چاہیے کہ اگر آپ کا ہائی بلڈ پریشر رہتا ہے تو آپ کیفین کو افوائیڈ کریں تیسری نمبر پہ آتا ہے دیری پروڈکٹس دیری پروڈکٹس میں دودھ دہی اور پنیر ہوتا ہے اور دیری پروڈکٹس میں کیلشیم اچھی مقدار میں ہوتا ہے اور آپ کے یورین میں کیلشیم کے مقدار کو بڑھا دیتا ہے جن لوگوں کو کرنیز میں پتھری ہوتی ہے ان کو ڈاکٹرز کے تجویز کرتے ہیں کہ آپ اپنی روز مدد کی زندگی میں دیری پروڈکٹس کم لینا شروع کریں اور ایسا کرنے سے مریض کو پتھری کو فلٹر کرنے میں آسانی ہوتی ہے سوڈ سوڈیم پوٹیشیم کے ساتھ کام کرتا ہے تاکہ آپ کی باڈی میں فلیوٹ بیلنس پر رہے جو کہ کڈنس کو فنکشن کرنے میں بہت ضروری ہے لیکن ہم لوگ اپنی ڈائیٹ میں سوڈیم یعنی نمک کا استعمال بہت زیادہ کر دیتے ہیں زیادہ عرصے تک نمک کے زیادہ آپ کی باڈی میں بلیڈ پیشر بنا دے گا جو آپ کی کڈنس کے لئے انتہائی نقصان دے ہے لاسٹ پر ہے میٹ میٹ میں کافی زیادہ مقدان میں پروٹین ہوتا ہے اور پروٹین ہماری باڈی کی گروت کے لئے اور مسلس کے لئے بہت زیادہ امپورٹن ہوتا ہے لیکن گوشت کو حضم کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اور یہ کڈنس کے لئے بہت زیادہ نقصان دے ہوتا ہے ہائی پروٹین ڈائیٹ ان لوگوں کو تجلیز نہیں کی جاتی جنہیں پہلے ہی گروتوں میں پتری ہو گئی ہو امید کرتا ہوں آپ کو اس ویڈیو میں کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اگر آپ کو اس ویڈیو میں کچھ سیکھنے کو ملا ہے تو ویڈیو کر دینا لائک کمیٹ کر کے بتانا ویڈیو کیسی لگی اور چینل کو سبسکرائب کر دینا تاکہ آپ ایسی مزید ویڈیوز دیکھتے رہے ہیں کیونکہ میں ایسی ویڈیوز ریگولرلی ڈالتا رہتا ہوں اور اگر آپ کرونا وائرس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اوپر دیوے آئی بٹن کو کلک کریں تاکہ آپ کو کرونا وائرس کے بارے میں ڈیٹیلی انفرمیشن مل جائے کہ اس سے بچنا کیسے ہے اور اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ایک پیشنٹ کی ویڈیو سے کیسے پورا ساؤتھ کوریا میں کرونا وائرس پہلا تو یہ ایک اور آئی بٹن آ رہا ہے موسیقی